جامعہ سبل السلام ادن کی چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے ہم آپ تک مفید ویڈیوز پہنچائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر ہم نو محرم کو روضہ نہیں رکھ سکے دس محرم کو روضہ رکھ لیے تو اب کیا کریں گے کیونکہ مخالفت یہودیوں کی کرنا ہے اور ہم جو کیا کیے نو محرم کو روضہ نہیں رکھے دس محرم کو روضہ رکھ لیے تو اب کیا کریں گے تو اس بات پر قیاس کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ ظاہر کیا کہ میں آئندہ سال جو ہے نو محرم کو بھی روضہ رکھوں گا علت کیا کہ تاکہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے تو اس قیاس کو لے کر علماء کہتے ہیں کہ جب دس محرم کو روضہ رکھا گیا اور نو محرم کو روضہ نہیں رکھ پایا نہیں رکھ سکا تو گیارہ محرم کو روضہ رکھے گا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے بات سمجھ میں آئی یعنی چونکہ مخالفت کرنا ہے یہودیوں کی نو محرم کو روضہ رکھے لیکن ہم جو ہے نو محرم کو روضہ نہیں رکھ سکے تو اگر دس کو روضہ رکھے تو گیارہ کو روضہ رکھیں گے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے واللہ اعلم بالصباب